مرحبا علیکم السلام آپ کا نام اور کانس ہے جی میں جعفرزا ڈسکا سے آئے ہوں خصوصی طور پر اپنے قائد کے کہنے پر ہم نے ڈسکا اور سیل کوٹ اور گجرہ والے کے جلسے میں اپنے قائد کے ساتھ پرامس کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے حقیقی مارچ میں ضرور شامل ہوں گے اور اللہ کا شکر ہم نے اپنا وعدہ وفاق کیا آئے تو راستے بند کیسے آئے آپ سر ہم نے ٹرین کے ذریعے آئے ہیں صبح گجرہ والے پہنچے پہنے ساتھ بجے اور اللہ کا شکر ہے ساڑھے بارہ بجے ہم راول پنڈی پہنچے ٹرین کے ذریعے اور وہاں سے مزید سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہم ابھی ہم کھڑے ہیں فیض آباد میں انشاءاللہ اسلامباد کینٹری گیٹ پہ مطلب راستے بند کیے گئے کنٹینرز بھی لگائے گئے اور پھر آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ساڑی یہ دیکھیں یہ تمام تمام حربیں جو ہماری حکومت اس وقت اپنا رہی ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بالکل وائلیشن ہے رول ان ریگولیشن کی ہمارا ایک پر امن احتجاج ہمارا ایک رائٹ ہے ہمارا نیپل کے پوری دنیا میں پر امن احتجاج ہر آدمی کا رائٹ ہوتا ہے حکومت ایسے کام کر کے ایسے اقتضامات کر کے ایک اچھا میسے ڈیلیور نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے مزید حالات خراب ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں تو میری آپ کے میسے آپ کے ذریعے آپ کے چینل کے طرح اپنی عدلیہ سے اپنی آرمی سے مہتبانہ ریکویسٹ ہے جناب آپ انہیں حالات کو دیکھیں ہمارے ملک کو مزید حالات خراب ہونے سے بچائیں اگر آپ بھی اس وقت نیوٹر ہو کے بیٹھے رہیں گے اور اس کا مزاقی سے انداز میں دیکھیں گے تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے جب حالات خراب ہو جائیں گے پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور ہمارا ملک دن بر دن مزید نیچے کی طرف جائے گا یہ جو حکومت ہے اس کا ہمارے ملک کے ساتھ ہماری عوام کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا اکتہ لگیاں واسطہ نہیں ہیں اب یہ اکدار میں ہے تو پاکستان میں ہے جس دن ان کا اکدار ختم ہوگا یہ سارے پاکستان چھوڑ کے باگ جائیں گے ان کا عوام کے ساتھ کسی قسم کا اکتہ مفاد نہیں تو میری برادرانہ ریکویسٹ ہے ہم اپنی دیکھیں یہاں پہ کھڑا ہونا ہماری اپنے آداروں پر تنقید کرنے کا ایک مقصد نہیں ہے ہمارے آداروں کے اختیارات میں اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہماری عدلیہ کے حالات میں اختیارات میں ہمارے ملک کے حالات تو برادرانہ اور موتوارنہ ریکویسٹ ہے عدلیہ سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی کہ ان حالات کیا نوٹس لیں جلدی سے جلدی نوٹس لیں اور ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا پورا کا پورا وہ رائٹ ادا کریں حکومت کے لیے عوام کے لیے عوام کے لیے ہے کہ مران خان ہمارے ایک لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے آپ کے لیے نکلے آپ کے بچوں کے لیے نکلے مران ہاں کو پاکستان کے ساتھ کوئی مفاد کی ضرورت نہیں نہ مران ہاں پاکستان میں کوئی پیسہ کٹھا کرنے کے لیے ہے نہ مران ہاں کے نسلیں یہاں پہ بیٹھیں پاکستان کے پیسہ کھانے کے لیے اس کو اگر دکھ ہے اس کا اگر واسطہ ہے اس کا اگر ریلیشن ہے تو وہ ہم لوگوں ہم غریب لوگوں کے لیے